وہ کہتے ہیں کی میرے قتل کے بعد اس نے جفاہ سے توبہ ہائے زود پشے ماہ کا پشے ماہ ہونا بھائی اگر اس کو کوئی بھی آپ پہلی بات تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس ٹرائل کورٹ کا آرڈر ہے ڈیالا جیل وہ عدالت نے ابھی اس آرڈر کو سسپنڈ بھی نہیں کیا عدالت نے اس آرڈر کو چینج بھی نہیں کیا وہ کس آرڈرٹی کا حکم ہے کہ ڈیالا جیل کی بجائے آپ اٹک جیل میں رکھیں اور اس کے دروازے کے اوپر کیمرے لگا لیں سیشنز آج وہاں جاتا ہے وہ ساری ریپورٹ کرتا ہے واشوم میں ہر بندہ اس کو وہ کیمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یہ اگر طرز عمل آپ نے ایک سابق پرائم منسٹر کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو مجھے یہ بتائیں بنیادی حقوق کدھر گئے آپ کے انسانوں کے بنیادی حقوق بھی کوئی چیز ہیں رائٹ ٹو لائف ہے ڈگنیٹی آف لائف ہے اور یہ بنیادی حقوق موطل کس نے کیا ہے ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے باقی ہمیں نہیں پتا ہمیں تو ملنے ہی نہیں دے رہے ہیں ہم تو گئے ہیں کئی دفعہ آرڈر آئی کورٹ کا لے کر گئے ہیں جیل سپریانٹ کہتا ہے آئی کورٹ کو جا کر بتا دو چیف جسز کو میں آپ کے حکم نہیں مانتا تو پھر آگے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے وہ تو کہتے ہیں ہمیں مجھے جیل رولز کا نہیں پتا چیزہ صاحب نے ریمارکس بھی دیئے تھے جیل رولز کا ریفرنس دے کے انہوں نے لکھا ہے کہ ان وکیلوں کو ملنے دیں اور فیملی ممبرز کو ملنے دیں ریلیٹیوز کو ملنے دیں اور یہ آرڈر لے کر ہم نے تین دفعہ ان کو بتایا ہے ججمنٹ بھیجی ہے وڈس ایپ کیا ہے ٹیلی فون پر بات کیا وہ قطعہ میں نہیں ملنے دے رکھا جائیں چیف جسز کو بتا دیں آج کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے آمیر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ آج جو ہے وہ فیصلہ سنا دیں گے اللہ کرے فیصلہ آئی جائے ان کو سنا دینا چاہیے اور میں ہوتا ہوں کہ یہ آرڈر سسپنڈ ہونے والا ہی ہے وہ خود ہی مان رہے ہیں کہ ہاں جی آرڈر تو بغیر سنے ہی میں سسپنڈ کر سکتا تھا دوسری سائٹ کو کیونکہ اس کے اندر اتنی غلطیاں ہیں جب غلطیاں مان رہے ہو مجھے بتائیں جب بعد میں آج سسپنڈ کرو گے تو بائیس دن جو آپ نے جیل میں رکھا اس کا کون حساب دے گا کسی بھی انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے جب آپ نے کسی کو پابندے سلاسل کرنا ہے تو قانون قائدے کے مطابق ہونا چاہیے جب آرڈر سسپنڈ ہو جائے گا تو مجھے بتائیں یہ جو دن رکھے گئے ہیں اور جس برے طریقے سے زمان پارک سے دروازے توڑ کر کے باتروم کا دروازہ توڑ کر کے بیٹروم کا دروازہ توڑ کر کے بغیر سنے آپ نے پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر زبانی آرڈرم کے اوپر آپ نے گرفتار کر لیا ان کے غلاب کیا ایکشن ہوگا پھر سر اگر آج فیصلہ آ جاتا ہے لیکن پھر بھی تو وہ رہات تو نہیں ہو سکیں گے انہیں سائفر میں اور دوسری کیسز ہیں اس میں اندر کر لیا جائے گا تو پھر آپ کیوں جلتی میں ہیں کہ یہ فیصلہ آئے ہم جلتی میں اس لیے ہیں کہ قانون کے مطابق جس دن ان کو گرفتار کیا گیا تھا اسی پوزیشن پر واپس لائیں اور اسی پوزیشن پر لانا چاہیے پھر جو اندر میں زبانتے تھیں وہ زبانتوں میں جا کر پروٹیکٹیو بیل ہو جائے گی وہ زبانتے جا کر کرا لے گی دس منٹ کا کیس ہے اس کو آدھا گھنٹہ سمجھ لو ایک گھنٹہ سمجھ لو بڑے افسوس کی بات ہے انصاف کے نام پہ یہ جو ڈراما اور تماشا لگا ہوا ہے ہم صبح شام یہ ایک کیس بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں یہ دس منٹ کا میکسیمم کیس ہے شورٹسٹ پوسیبل ٹائم میں ایک پتہ چل گیا کہ ایک متاسف جج حمایوں دلاور نے بغیر سنے سزا سنا دی لسٹ اف ویٹنسز ہمارے نہیں آنے دیئے اور وہ بھی ہائی کورٹ کا حکم کی بھی خلاورزی کی سپریم کورٹ کے حکم کی بھی خلاورزی کی اور اس کے بعد تین سال کی سزا ہے یہ دس سے پندرہ منٹ آدھے گھنٹے کا کیس ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف انصاف کے نام پہ تماشا ہی ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے یہ اگر عمران خان کا کیس نہ ہو کسی عام آدمی کا کیس ہو نہ تو اس پہ سزا ہو سکتی ہے نہ یہ کیس پروسیڈیبل ہے نہ یہ کیس یہاں پہنچتا اور نہ ایک مہینے سے یا بیس پچیس دن سے عمران خان جیل میں پڑا ہوتا یہ پہلے دن یہ ججمنٹ سسپنڈ ہو جاتی ایک پانچ منٹ دس منٹ کے نوٹس کے اوپا جب وکیل الیکشن کمیشن آج اس بات پہ دلائل دے رہے کہ جو ریاست ہے سٹیٹ ہے اس کو نوٹس جاری کریں کہ وہ بھی اپنا بیان دے کیونکہ یہ پرائیوٹ کمپلین الیکشن کمیشن نے جمع کیا تھا تو آپ سمجھتے ہیں اس کی تحت دوبارہ کیس ملتوی ہو سکتا ہے خان صاحب کی جو رہائی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا کیس ٹرائل ہو گیا مکمل ہو گیا آنریپل بینچ آمر فاروق صاحب کی سربراہی میں جو سن رہا ہے تو کیا یہ سٹیٹ کو نوٹس دینا یا نہ دینا آج یہ اس کیس کے فیصلے سے کوئی تعلق ہے آج تو صرف اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ کیا ججمنٹ سٹنس کو سٹنس سسپنٹ کرنا ہے یا نہیں کیا زمانت کا کیس ہے یا قابل زمانت جرم ہے کیا اس کے اوپر زمانت ملنی چاہیے یا نہیں اس میں تو بیسک سے پرنسپلز دیکھے جاتے ہیں یہ فیصلہ کرنا اگر رہاست کو نوٹس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ اپیل سٹیج پر دیکھا جائے گا اس کا آج کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں اور ڈیلینگ کرنے کے لیے ہیں اور ویسے بھی سٹیٹ کا اس سے کیا تعلق ہے الیکشن کمیشن اس کی کمپلینٹ ہے الیکشن کمیشن کے دو گواہ ہیں اور اس کے بعد جب ہم نے کہا ہمارے گواہ آنے چاہیے وہ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر آج سٹیٹ کی کیا ضرورت ہے اس وقت تو بہت جلدی تھی ان کو یہ کیس ڈیسائیڈ کرانے کی اس وقت تو ہائی کورٹ کارڈر بھی نہیں مانا اور اس وقت تو ہمیں بھی نہیں سنا اور اس کے بعد فیصلہ کر کے وہ لندن چلے گئے اور اسی چیف جیسے صاحب نے ایک دن پہلے ان کو ایک جج کو ہٹا کے ان کو لندن کے لیے ٹریننگ کے لیے بھیجا تو بھئی اور پھر اب ان کی درخواست کے اوپر جناب اب میں کمفورٹیبل نہیں ہوں ایڈیشنل ڈیسٹیک انڈسیشن جاج کا اب مجھے یا او ایس ڈی بنا دو یا کسی سپیشل کورٹ میں بیج دو اب اس کو تیار کیا جا ہے نئی اسائنمنٹ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ان کو چھوٹیوں میں بیجا ہوا ہے تاکہ وہ درہ ریلیکس کر لیں اگلی ڈیوٹی جو ان سے کرانی ہوگی وہ ان سے کرائیں گے سر آپ لوگوں نے جو عمران خان کی دیگر کیسز میں گریفتاری رکھانے کے لیے سپریم کورٹ میں کیس داہر کیا تھا اس پر کچھ سمات نہیں ہوئے دیکھیں پہلے اس کا فیصلہ ہوگا جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی وہ ریورسل پوزیشن میں جائیں گے وہ سپریم کورٹ سنے یا یہ سنے ساماد آئی کورٹ جب آپ نے گریفتاری کی جس آرڈر کے دریئے وہ اگر سسپینڈ ہو گیا تو جس پوزیشن میں وہ تھے اسی پوزیشن میں یہ لائی یہ کہتا ہے اس کو ریسٹور کرایا جائے گا وہ ہونا چاہیے اب آگے دیکھتے ہیں پہلے تو یہ آرڈر آئے یہ تو پانچ دن سے آئی کورٹ کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود یہ پانچ دن سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئی کورٹ نہیں مانتی اور آئی کورٹ کا فیصلہ ٹرائل کورٹ نہیں مانتی اور ہم اسی سرکل کے پیچھے گھوم رہے ہیں ایک زج کے پیچھے جاتے ہیں پھر دوسرے کے پیچھے پھر تیسرے کے پیچھے ہم مختلف عدالتوں سے صرف درخواستوں میں درخواستیں دیے جا رہے ہیں اور اس پہ شنائی دیئے ہیں